جب سے میں نے گاڑی الحمدللہ لیے یہ اللہ سے دیارت ہے کہ میں کوئی اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ کی ذات بے حساب رزق دیتی ہے سلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں نیوز الیٹ اور میں ہوں آپ کی مزبان سائمہ شہزاد آج ہم آپ کی ملکات کروائیں گے ایک ایسے شخص سے جنہوں نے ایک بہت زبردست کام جو ہے پچھلے چار پانچ سال سے کر رہے ہیں اللہ تعالی کی رضا کے لیے فری آن لائن جو ٹیکسی سروس ہے یہ مریضوں کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں جو بھی مریض جو ہے وہ رائٹ بک کرتا ہے کہ ہی اپنے علاج مالجے کے لیے کہیں پہ بھی کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو یہ مریض کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ رائٹ بک کرنے کے بعد اس کو اس کے مقام پر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ نہیں کہ صرف لاہور کے علاقے میں بلکہ جہاں کہیں بھی یہ جاتے ہیں یہ سروس مریضوں کے لیے فری آف کاسٹ دے رہے ہیں یہ جو آن لائن اپلیکیشن کے طرور جو آپ یہ رائٹ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں یہ کب سے ہے یہ میں دوہزار بیس سے کر رہا ہوں جب سے میں نے گاڑی یہ لیے تو تب سے میں اللہ سے عہد کیا تھا جو میرے ساتھ پیشنٹ بیٹھے گا وہ بلکل فری ہوگا امیر غریب کریشن کوئی بھی ہو بلکل فری ہے پورے لاہور میں جب رائٹ بک کرتے ہیں پیشنٹ تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ ہمیں فری آف کاسٹ لے کے جائے گا جب رائٹ میرے پاس آتی تو میں پہلے تو ان سے فون کر کے پوچھنوں جی آپ کے ساتھ پیشنٹ ہے تو وہ کہتے ہیں جی پیشنٹ ہے تو پھر میں چرا جا تو پھر ان کو میں بتاتا ہوں جی میرے میں جو پیشنٹ ہوں گا میرے ساتھ بیٹھے میں نے آج تک ان سے کوئی چارجی نہیں لیے آپ افورڈ کرتے ہیں نہیں کرتے تو میں آپ سے چارجی نہیں لوں گا تو وہ کہتے ہیں ہم تو پہلی دفعہ سنڈے اس طرح کوئی کرتا ہے اور اسی وقت باہر بھی تو جو رسٹے کی پیشنٹ کی ریڈ ہوگی وہ بلکل فری ہوگی یہ تو ہو گیا کہ اگر ویسے بھی کوئی راہ چلتے میں آپ کو کوئی روکے گئے یا کوئی مریض ہو یا کوئی امرجنسی ہو تو تب بھی آپ دیتے ہیں راہ چلتے ہیں آسپٹرل کے پاس آس نزدیک ہو تو میں ان کو دے دیتا ہوں بلکل اور آدھسہ ہو جائے کوئی بھی ہو جائے میں فوراں سے گاڑی روکے میں نہیں پوچھتا کیا ہوا ہے گاڑی میں خون لگے گا یہ وہ نہیں میں اٹھا کے فوراں اس کو کہتے ہوں کون سے آسپٹرل جانا ہے ان جو نزدیکی آسپٹرل ہو ان کو ڈراؤپ کر دیتا ہوں یہ بتائیں کہ اس میں آپ کے ساتھ کون شمار ہے یا آپ اکیلے ہی ہیں نہیں میں اکیلہ ہوں الحمدللہ سے میں خود ہی اپنے جو پیسے کماتا ہوں انہی میں سے میں نکال کے تو یہ سسٹم مینج کر رہا ہوں اور ہفتے میں تین دن سپیشل میں کرتا ہوں جمعہ کو رات ایک بے سے لے کر صبح دس بے ہفتے کو رات ایک سے دست اور اتوار کو رات ایک سے دست باقی دنوں میں ورکنگ ڈیم میں میں بیری اٹھون جا رہا ہوں یا کارشہ کا کوئی جی ٹی نور کہیں میں جاؤں تو راستے میں جو بھی رائیڈ آئے پندرہ سو کی ہزار کی دو ہزار کی جتنے بھی فیر بنے بلکل فری ہے کوئی کسی سے چارجز نہیں یعنی کتنا بھی دور کسی مریض نے جانا ہو آپ فری آف کورسٹ بلکل فری آف کورسٹ کوئی چارجز نہیں ہے جو بھی آپ کا نیکی کا کام نیکی کا عمل ہے جتنے عرصے سے بھی آپ کریں اس سے پہلے کیا ایسا واقعہ آپ کے زندگی میں پیش آیا تھا آپ نے کس طرح آپ کے دماغ میں آیا اس سے پہلے بھی الحمدللہ میرے پاس جب بائیک تھی تو میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا سوشل کام جو کہ میں میڈیا وغیرہ پہ نہیں لاتا تھا لیکن اس کے بعد جب اللہ نے گاڑی دی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ لوگ رائیڈ کے ایکسٹرا پیسے چارج کرتے ہیں مریضوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم ان کو جو مجبوری ہے جہاں پانسو بنے ہزار لیتے ہیں رات دو بجے کا تین بجے کا ٹائم میں ان کو پتہ رائیڈ نہیں ملنی تو میں نے سوچا کہ ایک پیشنٹ پہلے ہی اپنی بیماری سے لڑ رہا ہے اوپر سے آسپرنل کے میڈیسن کے پیسے چیزوں کے تو میں نے یہ ایک چھوٹا سا اپنی طرف سے جو میں کر سکتا تھا تو میں نے سوچا یہ میں انشاءاللہ کروں گا اور جب تک آئے انشاءاللہ میں چلتا ہوں گا مریض کے علاوہ کوئی بندہ آپ کے پاس مجبور ہے سمٹرم ہوتا ہے ایسے لوگ بھی سفید پوش ہوتے ہیں تو کیا ان کو بھی آپ کوئی کنسیشن دیں دو سو پانسو تین سو سے فرق نہیں پڑتا لیکن جو لوگ دعائیں دیتے ہیں اکثر لوگ مجھے ملتے ہیں ماز میں کہیں بھی تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے رات کو فلان اپنے بجے ہمیں چھوڑا تھا تو تب ہی وہیں کھڑے ہو کہ دعائیں دینا شروع ہو جاتے ہیں اور دعائوں سے پڑھ کے آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی ذات دعائیں سنتی اور یہ اللہ سے تجارت ہے بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اپنی انکم میں سے اتنا زیادہ حصہ نکالتے ہیں مطلب کہیں کی بھی رائیڈ ہو آپ اس کو فری آف کورس لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ماننا آپ اللہ کی ذات دیتی ہے جب تین سو چھوڑتوں تو تیس ہزار آتا ہے چار سو چھوڑتوں تو چالیس ہزار آتا ہے یہ اللہ سے تجارت ہے یہ میں کوئی اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں اللہ کا شکر اللہ کی ذات بے حساب رزق دیتی ہے تینکیو سو مچ محمد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا جو بھی عمل ہے اس کارے خیر میں ہم اس طرح حصہ ڈال سکتے ہیں کہ ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں آپ دیکھنے والوں سے بھی میری بزارش ہے کہ ان کی اس پروگرام کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے موٹیویشن بھی حاصل کریں اور اس کارے خیر کو آگے بڑھانے میں مدد دیکھ سکے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دیکھتے رہیے اللہ حافظ